کیا کہنا چاہیے میں سب سے پہلے دیل کے گھرائی سے میرا چھوٹا بھائی تاج کو شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ دو دن سے یہ پہل کر رہا تھا کہ تمام اختلافات کو مسکرات کے ذریعے حل کر کے اور مجھے اس بات کا بھی بڑی خوشی ہے کہ وہ اعلانیاں کہہ رہا تھا اور کنٹینیورسلی کہہ رہا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا کہ مسکرات کے ذریعے مسئلے کے حل ہو جائے الحمدللہ سبان اللہ آج ہمارے کچھ محتبر سخصیتوں کے موجودگی میں ایک نست ہوئی حملوں کی ساڑھے تین بجے سے لے کر حشہ کے نماز ساڑھے تین بجے سے لے کر اثر کی نماز تک میں تھا تاج بھائی تھے اور ہمارے حاجی نظران صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے جو میراج کے چچا ہیں اور بہت ذمہ دار سخصیت ہیں اور ان کے ساتھ میرے تیس سال پرانے تعلقات بھی ہیں ماشاء اللہ اور ان کا پورا کاروبار میرے وارڈ میں ہی ہے میرے پورا پریوار جو ہے میرا پریوار کی طرح ہے تو ہم لوگ مسکرات کیے بیٹھے اثر کی نماز بھی ہم لوگ ایک ساتھ پڑھے الحمدللہ سممہ الحمدللہ اور پھر یہ وہاں پہ ہم لوگ تائے کیے کہ ہم لوگ استعمالی طور پر ہم لوگ ایک پریس کانفرنس کے ذریعہ کچھ نائتفاقیاں کچھ گمراکن جو باتیں ہیں اس کو ہم لوگ دور کریں اور میں دن کی گہرائی سے میں تاج کو ہی ذمہ داری دوں گا کہ مسکرات میں جو باتیں تائے پائی ہیں اور مقصد بھی یہی ہے کہ ہم لوگ محبت کا پیغام لے کر اور محبت کو سریعام کرنے کے مقصد کے تحت مسکرات بھی کیے اور آج بیٹھے بھی ہیں تو میں تاج کو ہی ذمہ داری دوں گا کیونکہ وہ ہمیشہ بڑا بھائی میرا گروہ کہتا ہے تو اب تو ہم لوگ کا زمانہ رہا انہوں کا زمانہ یہ مستقبل ہے اوٹ گوئنگ انکمین کا جو معاملہ ہے تو میں ان کو ذمہ داری دوں گا جو مسکرات میں جو تائے پائی ہیں اور جو گمراہی ہیں میں تاج کو ہی ذمہ داری دوں گا کہ وہ اپنی زبان سے وہ باتیں رکھے بہت بہت شکریہ رہا سیم بھائی الحمدلللہ اللہ 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 شکر تین دن پہلے جو گلتی ہوئی تھی آج اس پہ ہم لوگ بیٹھ بٹھا کر کے معاملہ کو کمپلٹ کرنے کی کوشش یہ تھی دن کے وقت اپنے بڑوں کے موجودگی میں میں تہہ دین سے اپنے بڑے بھائی جسیم بھائی کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ ان کو چھوٹ لگنے کے بوجود وہ اس وقت بھی آئے ابھی بھی آ کر کے آپ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کر کے اس معاملہ کو تہہ تمام کرنے کی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں الحمدلللہ اس کے بعد اس کونٹرنس کو ختم کرنے کے بعد ہم لوگ بھو بزار پولیسٹریشن بھی نہیں گئے ایسا کہ ہم نے اور جسیم بھائی نے باتچیت کے آئے وہاں کے سیدھے بجید بھٹا چیٹری سے کہ ہم لوگ جا کر کے جو بھی ڈائیری یا فیار ہوا ہے اس کو ہم لوگ بڈڑا کریں اور جو بچے آریسٹ ہوئے ہیں کوشش کریں گے وہ لوگ اپنے گھروں کو جائیں جو جن کو چوٹ لگی جائیں ان کے لئے دعا کریں گے جل سے لو سہتنے آگے پرسو سے ہی پرسو رات سے ہی جن بچوں کو چوٹ لگا ہے یا پھر جو اپنے گھروں پر نہیں ان کے گھر والوں کا فون آ رہا تھا کیونکہ بچوں کا فون آ رہا تھا گھر والوں کا فون آ رہا تھا یہ معاملہ جو ہوا ہے اس کو کوشش کیجئے کہ تمزان کے مبارک مہینے میں جتنا جلدی سے جلدی ہو سکے اس کو کنپیٹ کیا جائے کیونکہ دیکھیں لڑائی جھگڑا سے کسی کا ناشتر کوئی فائدہ ہوا ہے نہ کبھی ہوگا اس دن گلتی ہوئی میراج سے میراج کو راج کے ساتھ میں جو بھی معاملہ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا اس کے بعد پھر ایکشن کا ری ایکشن ری ایکشن کا ایکشن وہ چلتا رہا دیکھا جائے تو سلوش کے لئے کے اینڈ تک جو بھی ہوا سب غلط نہیں ہونا چاہیے اسی راج ہمارے بڑے بڑوں کے بیچ میں ہم لوگ آج بیٹھیں جسیم بھائی ہم تو ان کو اپنا بڑا بھائی اپنا گروہ مانتے ہی مگر آج جو بڑکپن کا انہوں نے ثبوت دیا ہے یہ تاریخے کاوین نے ایک مثال کے تابعے دل سے احمدل اللہ انہوں نے خاندی صاحب کو بھی گلے لگایا میں تو انہوں کو چھوٹا بھائی وہ ہی مجھے بھی مارک کیا اور جو بھی ہوئی تھی اس معاملہ کا ہم لوگ نے آج کمپلیٹ کر کے کوشش کیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ آئندہ آنے والے وقت میں کبھی ایسا کوئی معاملہ نہ ہو چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو نہیں یہ معاملہ کبھی وارڈ 43 میں دوبارہ ایسا کوئی ہو نہیں وارڈ 49 میں معاملہ 39 اگر کوئی وارڈ 39 کا معاملہ ہوتا ہے وہ زمینہ جسیم بھائی کا وارڈ ہے جسیم بھائی کو وہاں جو بہتر لگے وہ کریں اور میں پھر سے ایک بار آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں بیتن مال کے لباغان سے جسیم بھائی بھی ہاں موجود ہیں نظران انتر بھی ہاں موجود ہیں ہم لوگ کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے نہ ہی میں بیتن مال کے لباغان میں ممبر ہوں نہ ہی مجھے شوق ہے وہاں ممبر بننے کچھ لینہ دینا نہیں ہے آئندہ کبھی کسی وقت اگر اللہ نہ کرے کبھی کچھ اچھا برا انڈیز بیس اگر ہوتا ہے تو ہم لوگ یہاں سے ہم لوگ کے طرف سے بیتن مال کو لے کر کہ کوئی انیشیٹی کوئی پہل نہیں مراج بھی کبھی نہیں جائے سیاست میں دیکھا جاتا ہے کہ کافی مراج بھائی اسے مداری لیں تھی کہ مراج کبھی وہ کوئی ایکٹیوٹی آمین محمد نظران مراج کے انکل دو بچوں میں جو ہوا اس کو میں نے سرمندیگی ہی بولا جا گا اس موارک مہینے میں جو ہوا ہونا نہیں چاہیے تھا اس لیے کہ بولا گیا ہے کہ اگر آپ دو رکات نماز ادا کرتے ہیں تو ستر رکات کا پائدہ ملتا ہے تو جس وقت یہ جھمیلہ ہو رہا تھا اگر ہم لوگ دو رکات نماز پڑھ لیتے تو ستر رکات کا افضل پائدہ ملتا ہے تو یہ تب بہت بڑی گلتی ہوئی اور سارے لوگوں سے ہوئی اس لیے اس گلتی کا یہ کیا جا رہا ہے کہ ہم لوگ اس کو گلے گلے مل گئے ہیں اور اس میں کوئی طرح کی کوئی خدورت نہیں ہے ہمارے اندر بھی میں ہے جیسیم بھائی کے اندر بھی میں ہے سارے لوگ مل گئے ہیں اور جہاں تک بیت المال کے لاباگان کا سوال ہے میں کوسو دور ہوں اس سے میرے مراج بھتیجا اس سے کوسو دور ہے کس طرح کا کوئی ماملن ہم کو نہ اس کا سیکریٹی بننا ہے نہ پرسیننٹ بننا ہے نہ اس سے کوئی مطلب ہے ماشاءاللہ اللہ اللہ نے بہت ادارہ چلانے کے لئے دیا ہے ہمارا خود ادارہ چلتا ہے پانچ سو بچے اس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اسی کو چلا نہیں پاتے ہیں تو ہم یا ہمارے بھتیجا کیوں جائے گا اس میں انٹریفیر کرنے کے لئے اس لئے میں یہاں پر بول رہا ہوں بھائی جان کو ہی بول رہا ہوں کہ بیت المال سے کوئی انٹریسٹ نہیں ہے آپ اس کو پھلے پھلائیے اس کو اچھا کیجئے اور بڑا ادارہ کیجئے اس کو ہے نا گریبوں کا بھلا ہو اس کے لئے بس یہ امید کے ساتھ ہم آپ کو اس کی مراج بھی نہیں انشاءاللہ ہم لوگ اس میں انٹریفیر کریں گے نہ مراج انٹریفیر کریں گے کوئی ضرورتی نہیں ہے ہم نے کہا ہمارا خود کا ادارہ اتنا بڑا چلتا ہے جو پانچ سال بچے پر رہے ہیں اس میں انشاءاللہ اس میں انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہوتے ہیں بہت طویل چلتی تو کیا کہنا چاہیں گے یہ آپ لوگ اسلام کو ماننے والے ہیں شروع میں تاج نے بہت اچھی باتیں کہیے کہ ایسی کوئی باتیں نہ کی جائیں جس سے اکتلافات اور بڑھیں بلکہ جو بھی باتیں ہوں گی وہ محبت بھری باتیں ہوں گی الحمدلہ سبحانہ اندر سب سے پہلے تو میں مبارک بات دوں گا وہ عمرہ میں جائیں انشاءاللہ اور الحمدلہ تہہ دل سے میں نے سچے دل سے میں نے اس کو بھی معاف کیا اور میں بھی اس سے معافی کا طلب گار ہو اور اب عمرہ میں جائیں ہم سب کے لئے دعا کریں الحمدلہ اور خاص طور پر ہماری وزیر اعلیٰ کیلئے دعا کریں وزیر اعلیٰ کیلئے بھی دعا کریں الحمدلہ بہت سیکولر لیڈر ہیں ہماری وزیر اعلیٰ اور اس وقت سری مغربی بنگال کی فرقہ پرستی کو روکنے کیلئے یا تعصوب یا تصدد کو روکنے کیلئے نہیں بلکہ پورے ملک کو وزیر اعلیٰ محمد عمر جی کی ضرورت ہے آپ دعا کریں ان کے لئے انشاءاللہ پر عالم اسلام کی دعا ہوگا الحمدلہ سبح محمدلہ سبی اختلافات ہم لوگ دور کر کے محبت کا پیغام دیتے ہیں اور ساتھی ساتھ یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی فالوورز ہیں چاہا ہمارے ہوں تاج بھائی کے ہوں نظران صاحب کے ہو یا مراز صاحب کے ہو سبی سے ہاں جوڑ کے بنتی کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اپنے دلوں سے محل بوگز نفرت کو مٹا کر اگر ہم لوگوں کو تینوں لوگوں کو اگر آپ عزت کرتے ہیں محبت کرتے ہیں چاہا میرے ماننے والے ہوئے ان کی ماننے والے تو صریف ہم لوگ دل سے محل نکال لیں گے تو نہیں ہوگا ان بچوں سے بھی ہم لوگ درخواست کرتے ہیں التجا کرتے ہیں کہ اپنے دلوں سے محل نکال کر نتا نمازیں قبول نہیں ہوگی ترابی قبول نہیں ہوگا عبادتیں قبول نہیں ہوگی اور اس رمضان میں پانچ سب ہے لیلہ تل قدر کا شب ہے جو تیراسی سال کے عبادت کے مانند ہے تو الحمدلہ اگر ہم دل سے کنہ نہیں نکالیں گے ہم یا ہمارے سارے لوگ جو لوگ بھی ہیں تو ہم لوگ سب سے ہی معاذرت خواہ ہیں میں اعلانیہ سب سے معاذرت چاہتا ہوں اور مجھے آپ معاف کر دیں میں معاذرت چاہتا ہوں اور دل سے میل نکالیں الحمدللہ کیونکہ جب تک دل میں کنہ ہوگی عبادتیں قبول نہیں ہوگی اور میں پھر ایک بات تہہیے دل سے ان تمام معتبر شخشیت کا بھی شکریادہ کرتا ہوں جو ہم لوگوں کو آج اس مقام پہ لانے میں شاید وہ ہمارے بیچ نہیں ہیں لیکن ان کے احساسات ان کی شریعت کے احکامات ان کی دعائیں قرآن کے پالیمات ان کے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ ہیں تو ہم ان کا بھی شکریادہ کرتے ہیں صرف یہ تین لوگ نہیں ہیں ہمارے پیچھے جن لوگوں نے محنت کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اس کا اثر دیں گے جزائے خیر اقتا کریں گے اور ہم لوگ سب دل سے یہ کرتے ہیں اور آپ لوگ سے بھی مجارش کرتے ہیں کافی اچھا لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے جنہی تفاہ کی تو وہ ختم ہو گیا اور پھر سے دوبارے ایک سلاح ہو گیا ایک سلاح کا مقام آیا لیکن جس طریقے سے مغربی بنگال میں دیکھا جا رہا ہے کہیں میں کہیں ٹرمیل کانگریس میں آپس نہیں جو ہر جگہ پر یہ ایک سیاسی سوال ہے اور یہ جو حملوں کا اس کا اثر کیا اس پر بھی پڑے گا یہ حملوں کی جو مجلس ہے یہ جو مجلس ہے یہ حملوں کی جو مجلس ہے یہ مجلس حملوں کا ہے بچوں کے دلوں سے نفرت نکال کر محبت قائم کرنا آج عمرہ میں جا رہے ہیں آج ہی چلے جاتے وہ تاخیر ہوئی ہے ان کو عمرہ میں بھیجنا ہے اور پاک صاحب کر کے بھیجنا ہم اس کو بولے تھے کہ تو توبہ نہیں کرے گا تو عمرہ نہیں ہوگا آج ہم کو بولا ہے میرا چھوٹا بھائی تو ہم بول رہے کہ جس وقت وہ آیا اور ہم سے تعریف ہوا آج بولا ہے کہ اگر آپ سے بات کر لیتے ہیں تو اتنا معاملہ بڑھتا ہی نہیں بولے کین کہ آپ سے اگر بات کر لیتے ہیں جسی میں آنے سے پہلے اگر ہم کو فون کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ اس کی نوعات نہیں آتی ہے تو میں اگر ان کو فون کر دیتا ہوں میں نے بھی یہ اقرار کیا اور آپ سے بھی کہتا ہوں کہ جیسے میں نے اوسی کو فون کیا اور کچھ لیٹارانگ کو فون کیا ہم ذہن میں اصل کیا ہے آپ نے کہا نہیں انتظار ہے میں ان کو دیتے ہیں انتظار کی گھریاں ختم ہو گئی آج ہم لوگ بیٹھ گئے ہیں دل سے دل مل گیا ہے اور ہم لوگوں نے ایک انشائیٹیو کیا کہنا چاہیں گے میسیج دینا چاہیں گے میسیج ہم لوگ ایک اور دل میں شکنی کچھ ہے ہم لوگوں نے ایک انشائیٹیو ساتھ ملیا کہ دیکھیں یہ انسیڈنٹ ایکسیڈنٹ جو بھی ہوا ہم لوگ اس کو بیٹھ بٹھا کے کمپلیٹ کرتی ہیں نیکس ٹائم آج ساتھ انسیڈنٹ ایکسیڈنٹ کہیں پر بھی ہوتا ہے تو اس کے خلاف ہم لوگ سب میل کر کے بہت زبردست ایکشن دے گئے یہ غلط چیز ہوا ہے ایک بار پہلا بار ہوا ہے ہو گیا ہے ماملہ بیٹھ بٹھا کے اس کو کمپلیٹ کرتی ہیں مگر نیکس ٹائم کہیں بھی ایسا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے یہ مس کمپلیٹیشن تھا یا پھر غصے میں آ کر آپ دونوں زمدہ ناغریک ہیں نامچین لوگ ہیں ایک دوسرے کے محلے میں جا کے ایسے ہو جانا بہرحال آپ لوگوں نے ٹھیک کر لیا لیکن اس سے جو میسیج گیا وہ بہت خراب گیا ابھی اس کو کیسے کلیر میرے ساتھ مس کمپلیٹیشن تھا جسیم بھائی ایک بار اگر فون کر دیتے ترسہ نہیں ہوتا اور جب ہم اسپورٹ پر بچے جسیم بھائی کو ہم جا کے اگر بکڑ لیتے ہیں تو بھی یہ نہیں ہے گلتی بڑے بھائی نہیں بھی کیا گلتی چھوٹے بھائی نہیں بھی کیا اب دونوں اس بات کا ہم لوگ نادیم ہیں اطراف کرتے ہیں ہم لوگ دونوں اپنے گلتی کو اطراف کیا ہم لوگ اسی لئے ہم لوگ میچوالی اس معاملے کو کمپلیٹ کر کے ایک ختم بڑنا تھا بچوں کو چھوٹ نہیں لگا تھا ان کو دعا کریں گے دعا کریں گے جتنا جل سے اپنے گھر کو آ جائیں کچھ لوگ اپنے گھروں میں نہیں ہیں انشاءاللہ کہ ہم لوگ کھانا میں جا کر کر ہم لوگ اپنا جو بھی معاملہ دونوں طرف سے ہوا ہے اس کو ویڈراؤ کریں گے ہم لوگ اور جو لوگ کوشش کریں گے کہ وہ لوگ بھی اپنے جل سے اپنے گھر پہ آ چاہے رمضان کا مبارک مہینہ ہم لوگوں کے وجہ سے کسی کا بھی عید کسی کا بھی رمضان خراب نہ ہو یہ بہت برکت والا مہینہ ہے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ سواب لوگ کوانی کوش کرنا چاہے نہ کہ اپنے وقت کو ضائع کرنا چاہے گناہ بٹوڑنا چاہے بلیشہ وقت لہتے آپ لوگ نے مارکت علاقی تو مگر ایک چیز بتائیں جو لوگ انجور ہوا ہیں ایک تو جو ارے سوئے انگروں کو آپ لوگ فارغ کروا رہے ہیں جو انجور ہوا اور جن دکانداروں کو نقصان بھی ہوگا ان لوگوں کی برکائی ہم لوگ ان لوگ کے لیے بیٹھ کر واتشیت کر کے ہمارے جسے میں مجھولے جو بہتر ہوگا ابھی بہتر کرنے کے لیے ہوگا ان لوگ بہتر کرنے کے لیے جو ہوگا چاہے ان کا علاج کا خرچ ہوگا یا پھر کسی کا نقصان ہوا ہے ہم لوگ اس کا بھرکائی کریں گے اور جسین بھائی کے جتنے بھی چھوٹے بھائی ہیں دوست کے فالوار ہیں میرے جتنے بھی چھوٹے بھائی لوگ سب سے ایک ہی ریکویسٹ ہے تدہ یہ ایکسی ہوا اب اس کے بارے میں اور پردار ہم لوگ کوئی ڈسکشن نہ کریں اس کو یہیں ختم کریں اور مبارک مہینے میں یہتنے دن بچے ہیں زیادہ نماز پڑھ کر ہم نیکی کمانے کی کوشش کریں ایک بات اس صلاح میں سب سے بڑا ہاتھ کس کس کارا آپ کے پیچھے کون سکتے ہیں کیونکہ ہم لوگ سے میرے بڑے ہیں ان کے بڑے کوئی ہے ہم لوگ کرتے ہیں ناراض بھی ہوتے ہیں تو بات کروں گا ہم سے اکتم ہوتے ہیں جیسے کھل بولے تو عمرہ کرنے نہیں جائے گا اے والو عمرہ کرنے نہیں جائے گا پجاس دارے پہ بھی دیں گے ہم کو بولیں ابھی وعدہ کہ ہم تو کوئی بات نہیں جو سچ ہے وہ ہے اچھا ہم لوگ تو ہم لوگ تینوں آدمی استماعی طور پر بے شک اس میں کوئی دور آئی نہیں کہ آج ہم لوگ یہ جو محول ہوا اس کے پیچھے کئی لوگ ہیں اللہ ان کو عمرہ راضی عطا کریں اور الحمدللہ ان کے احساسات اور ان کے تعلیمات اور ہم لوگ تینوں بہت سکر گزار ہیں ان لوگوں لیکن آپ نام نہ پوچھو تو بہتر ہے بہتر ہے پولٹیکل بھی ہے نون پولٹیکل بھی ہے سب ہے اتنا بنا کرتا ہے لیکن انہوں نے تو اچھا کام کیا جو لوگ بھی اچھا کام کیا تو الحمدلہ ان کے لئے دعا کرتے میں تو ابھی دعا کرتا ہوں میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ تو میری ذریعا کرے گی لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ وزیرالہ کے لئے دعا کرے میں تو یہ دعا کروں گا سارا ہندوستان کے لوگ سارے ہندوستان کے لوگ محمدتہ بینر جی کے ساتھ آ جائیں تو دیکھئے میں یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں جل سے اس کے لئے ایک بات تو ہوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ